اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی لا اقسم بالنفس اللوامة اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والی آتما یعنی نفس کی احسب الانسان اللن نجمع عظامہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکتر نہ کر سکیں گے با قادرین علا ان نسوی بنانا کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے کی سامرثیں رکھتے ہیں مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی برے کرم کرتا رہے پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن پھر جب دیدے پتھرہ جائیں گے اور چاند پرکاشین ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اس سمیں یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں وہاں پناہ لینے کی کوئی جگہ نہ ہوگی اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا اس دن انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنے ہی اجر پیش کرے اے نبی اس پرکاشنہ یعنی وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے زمیں ہے اتح جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس سمیں تم اس کے پتھن کو دھیان سے سنتے رہو پھر اس کا ارث سمجھا دینا بھی ہمارے ہی زمیں ہے ہرگز نہیں واسطہ ایک بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی پرابت ہونے والی چیز ارثات دنیا سے پریم رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی اور دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ ویوہار ہونے والا ہے ہرگز نہیں جب پران کنٹ تک پہنچ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور انسان سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا سمیں ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی اور پرستان کا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی اور چل دیا یہ نیتی تیرے ہی لیے اچت ہے اور تجھ ہی کو شوبہ دیتی ہے ہاں یہ نیتی تیرے ہی لیے اچت ہے اور تجھ ہی کو شوبہ دیتی ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک تچھ بانی کا ویریا نہ تھا جو ماں کے گربہشے میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا شریر بنایا اور اس کے انگ ٹھیک کیے پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا اسے اس کی سامرتھ پرابت نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے